بسم اللہ الرحمن الرحیم میں UTP عمر طارق پیرزادہ UTP کا یوٹوپیا کے پلیٹ فرم سے دوبارہ حاضر ہوں پروجیکٹ مینجمنٹ سیریز ہماری چل رہی ہے اور پاکستانی پروجیکٹ مینجمنٹ پروفیشنلز جو دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ میں بہت ہی پراؤڈ فیل کرتا ہوں جب بھی میں لکاوٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کے کتنے امیزنگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی نولیج جو ہے وہ واقعی پاکستانیوں تک پہنچائی جائے خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو کہ انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کیا ہے اور پروفیشن کس طرح ایبولف کر رہا ہے اور آبیسی اب تو ہم پروجیکٹ پروگرام پورٹفولیو جس لیول پر آپ لے جانا چاہے ہم اس کو لے جا سکتے ہیں آج ہم آئے ساتھ ایک سیزن پروفیشنل دوبارہ سے موجود ہیں کافی لوگ جانتے ہوں گے کافی لوگوں نے شاید ان سے کچھ پڑھا بھی ہوگا کیونکہ فہد بھائی جو ہیں وہ کافی لوگوں کو منٹر بھی کرتے ہیں اور کافی عرصے سے اس کام میں بھی اپنا ٹائم نکالتے ہیں تو میں فہد بھائی کا بہت مشہور ہوں کہ انہوں نے آج ٹائم نکالا آج کل وہ آہ خان کی اندر ان کا پی ام او ہٹ کرتے ہیں اور بہتی لبلی پرشنیلٹی ہے مزہ آتا ہے ان سے بات کرنے میں ہمیشہ تو فہد بھائی ویلکم آپ نے آئی لیے ٹائم نکالا اور کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں گے فہد بھائی ماشاءاللہ آپ کی تو بہت ہی ویریڈ نولیج ہے آج کیا بات کریں گے ہم آج سلام علیکم تینکیو عمر فور انوائیٹنگ می مجھے بلانے کا بہت شکلیا اور مطلب میں اس لیے کہتا ہوں یہ والی باس لیے کہ ایک ہی دوتی ہے کہ آپ ایک پرائٹ فارم کے درور لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں اور مسائل حل کرنے میں ہلپ کر سکتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب ہی میں کسی طریقے سے ذریعہ بنتا ہوں لوگوں کے اشیوز کو یا مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ نے میرا بہت ہملنگ انٹرودکشن دیا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے حساس میں تھوڑا تھا بہت لگتا ہے کہ میں اپنی کوشش کرتا ہوں اپنی پروفیشن میں ایکسپرٹیز لیں آپ نے اپنے آپ کو ہلپ کر سکتا ہوں بلکہ لوگوں کو بھی ہلپ کر سکتا ہوں وہ کسی بھی لیول پر ہوں تو آج ہم بات کریں گے سٹیکھولڈر مینجمنٹ میں جو کہ بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ ہو پروگرام مینجمنٹ ہو پورپوریو مینجمنٹ ہو اس میں لوگوں کی وجہ سے ہی کام ہوتا ہے لوگ ہی ویسے کام رکھتا ہے چاہے آپ کی سکسس ہو یا فیلیر ہو لوگ ہی اس کو لے کے آگے سلتے ہیں تو سٹیکھولڈر مینجمنٹ چاہے آپ گھر میں بات کرنے ہیں چاہے آپ پروفیشن میں بات کرنے ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے زندگی کا ایک امپورٹن فیکٹر ہے تو آج ہم آپ ہم اس پر بات کریں گے باکر ہی جن لوگ بات کرتے ہی رہتے ہیں لیکن میں لوگوں سے زارہ فوکس کرتا ہوں کیونکہ لوگ ہی آپ کیونکہ پروجیکٹ میجر کام تو لوگوں سے کام لینا تو اگر آپ سٹیکھولڈر مینجمنٹ میں اچھے نہیں ہوں گے تو آپ کو ہمیشہ مشکل آئی یہ بہت بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ تو عرام سے لیڈرشپ سے بھی کنیکٹ ہو جاتے ہیں یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو پروجیکٹ مینجر اپنی لیڈرشپ کی سکلز بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں تو بیخاظر فاہد بھائی بلکل بیسک سے شارٹ کرتے ہیں کہ سٹیکھولڈر جب آپ کہتے ہیں تو پروجیکٹ کے زمرے کے اندر یہ سٹیکھولڈر کون کون ہو سکتا ہے انسان تو ہیں بہت کم سنے کے زیر موز سے نکلتے ہوئے صحیح ہے تو زبردست مزا آ رہا ہے ہم جا سن گئے دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں سٹیکھولڈر کی نا تو لوگ ہو گئے شخصیات ہو گئیں ڈپارٹمنٹس ہو گئے آہ 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 وہ تمام چیزیں چیزیں سے مراد یہ ہے کہ ایدر وہ لوگ ہو یا کہ ارگنیزیشن ہو آہ یا کوئی بارڈی ہو جو آپ پہ اثر انداز ہو سکتی ہے نگیٹیوی پوزیٹیوی اور اگرے پروجیٹ کا آؤٹکم کو چینج کر سکتی ہے جیسے آپ فر اگزامل آپ میرے پیچھے ایک سٹیکھولڈے کو دیکھ رہے ہیں وہ مستقل موف کر رہے ہیں جس سے ہم دونوں کا بڑی ایرٹیشن ہو رہی ہے لیکن ہم اس کا پارٹ ہم کچھ کرنی سکتے ہیں تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انیکسپیکٹڈ کے آپ کو ان کے ساتھ مینج کرنا پڑتا ہے اپنی چیزوں کو اپنے آؤٹکم کو اور ان کو بھی مینج کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ وہ نتیجہ اخذ کر سکیں یہ نتیجہ نکال سکیں جو آپ ایک چلی چاہتے ہیں جو پروجیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے that is very important so اس لیے صرف لوگ نہیں ہوتے ادارے گروپس جو لوگوں پہ مشتمل ہوتے ہیں جو لوگوں پہ مشتمل ہوتے ہیں جہاں کے ڈیفرنٹ کلچر ہوتا ہے جہاں پہ اٹموسفیر ہوتا ہے وہ چیزیں سٹیکھولڈر ہوتے ہیں ٹھیک مطلب مطلب ایک ویریڈ سی ہورائزن ہے جو بھی آپ کے پروجیٹ کو کسی طرح ٹچ کر رہا ہے اور آپ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں to deliver جو بھی پروجیٹ کا گول ہے اس کو ہم سٹیکھولڈر کہیں گے چاہے وہ اٹرنل ہو چاہے وہ ایکسٹرنل ہو دیکھیں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یا تو انڈیویجل ہے کسی شخص کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو سٹیکھولتے ہیں یا کسی ادارے کا انٹرسٹ ہوتا ہے یا گروپ آف پیپل کا انٹرسٹ ہوتا ہے یہی ہے نا لیکن یہ تمام چیزیں انچہے وہ ادارہ ہو چاہے وہ گروپ ہو چاہے وہ اسوسییشن ہو وہ اشخاص سے ملکی بنتی ہے لوگوں سے وہ لوگ ہی ریپیزنٹ کرتے ہیں ان کی سوچ کو ریپیزنٹ کرتے ہیں ٹھیک تو اب سردہ سرد کیوں پہ چلتے ہیں کہ بھئی یہ سٹیکھولڈر کو مینج کرنا ایک تو آپ نے بیسک بات بتائی ذہاری بات ہے دیپینڈنسی ہے کہ بھئی کسی سے کچھ چاہیے کسی سے ہمیں کچھ چاہیے یا ان کو ہم سے کچھ چاہیے لیکن سٹیکھولڈر مینجر کیوں ہوں امپورنٹ ہے تھوڑی سی تھیورٹیکل بات کرتے ہیں اور پھر مجھے پتا ہے آپ تو پریٹیکل آدمی ہیں تو اگزامپل کے ساتھ بات کریں گے تو کیوں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ وائی سٹیکھولڈر مینجمنٹ پہلے میں آپ کو پریٹیکل بات ہاتا ہوں پھر ہم پریٹیکل تھوڑا فن وے میں اس کو ڈین کریں گے جب آپ پریٹیکٹ کرتے ہیں چاہیے وہ دس لوگی کمپنی ہو چاہیے دس ہزار لوگی کمپنی ہو چاہ لوگ جو اطراف میں ہوتے ہیں جو کہ آپ جو پاور بھی رکھتے ہیں جو کہ اثر حصول بھی رکھتے ہیں جو سوچ بھی رکھتے ہیں وہ نہ آپ کی پریٹیکٹ کی نتیجے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں یا جو پریٹیکٹ کی حیات یا چینج جو پریٹیکٹ کی وہ بیسکلی فورمیشن ہوتی ہے جو جو اوبجیکٹیو ہوتا ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں بدل سکتے ہیں تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو اپنی سوچ کے ساتھ ہم آہنگ کر سکیں اور ضروری نہیں ہے کہ حضر وہ ہم آہنگ آپ ہی کریں حییت کو بڑھا سکیں امپیکٹ کو بڑھا سکیں تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ پریٹیکٹ ہر پریٹیکٹ کے پیچھے نا ایک اوبجیکٹیو ہوتا ہے کہ وہ کیوں کیا جا رہا ہے سوچال اوبجیکٹیو ہے یا بزنس نید ہے یا کسٹما ریکوائرمنٹ ہے اگر کسی بھی ایک چیلے سپوسٹ کسٹما ریکوائرمنٹ ہے یا بزنس نید ہے تو اگر بزنس آپ اکیلے میں اکیلے نہیں پورا کر سکتے پوری کمپنی کو مل کے کان کرنا ہوگا جس میں ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس ہوں گے ان ڈیپارٹمنٹ کی اپنی اپنی سوچ ہوگی ان کا اپنے اپنا اوبجیکٹیو ہوگا تمام اوبجیکٹیو جب ایک پلیٹفارم پر لے کے آتے ہیں تو ہی آپ چیزوں کو اچھی طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں یہ بلکھل ویسے ہی ہے جسے پزل ہوتا ہے نا پزل کو آپ توڑ دیں صحیح اور تیڑا مڈا کر دیں تو آپ کو پکچر کبھی بھی اچھی نہیں ملے گی ایک پیس بھی نکال دیں گے تو پکچر اچھی نہیں ملے گی فور ایجامپل میں آپ کی شکل کا پکچر لوں اور اس میں آپ کی آنک پیس نکال کے سائیڈ میں پوری پکچر اچھی ہے سب ایک لیفٹ آئے جو ہے نا اپنے آویلی بل جس will not give the full impression رائی پروجیٹ بھی ایسی ہوتا ہے تو وہ پزل کی پیسز جو ہیں بچے جو کھیلے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو الگ 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 دیں یا ڈس جوائنٹ کر دیں اور پھر وہ جوائنٹ کریں تو وہ ایک ایک پراپر ٹوئے یا پراپر پچر کی شکل میں آتا ہے that is very much امپورٹنٹ اچھا یہ تو گیا کیوں کہ نتیجہ نکالنا ہے اس کو بہترین طریقے سے نکالنا ہے اچھا آپ ترہا اس کو فنوے میں دیکھتے ہیں جب ہم ٹینیج ایرے میں ہوتے ہیں تو ہمارا جو سب سے بیسک جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ سٹیکھولڈر ہوتے ہیں وہ ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں ان کا فوکس ہوتا ہے ہماری پڑھائی پہ ہماری سوشل سرگرنیاں ان کو بہاتی نہیں ہیں اور ہمیں کوئی کام کرانا ہونا اگر ہمیں کوئی آؤٹکم کوئی دوستوں کے ساتھ جانا ہے کوئی پارٹی ہے تو ہمیں انہیں میلیز کرنے ہیں انہیں شورٹی دینے ہیں اب انہیں قابو کرنے ہیں کہ مجھے ان کی بات کو بھی مدی نظر رکھنا ہے بارہ وی سے پہلے گھر آ جانا آ جاؤں گا کس کے ساتھ جا رہے ہو وہ اچھا لڑکا نہیں ہے آپ کو یقین دلانا پڑتا ہے وہ اچھا لڑکا ہے ٹھیک ٹھیک ہے اور کمائی گریٹس پسر پڑے گا نہیں پڑے گا مجھے نائیٹ میچ کھیلنا پڑتا تھا تو مجھے اپنے گھر میں دانا پڑتا تھا کہ بھائی ہلو اگزامس آر سکس مانکس اپارٹ ککٹے سکتے ہیں ہاں نہیں تو مراتوں کو تمہیں کھیلنے کے آرز پڑ جائے گی ایک ایک پکچر بننے ہی نا اگلے چھے مجھے تھا میں سے ایوری ڈے باہر ہوں گا پارٹی کر رہا ہوں گا اب آپ اپنی سندھئی کو چینج کر لیں آپ کا ملتیل سٹیٹس چینج ہو گیا اب آگے پاس اور سٹیکھولڈر آگیا جب میں داریاں آگیں اب آپ کو تنمبرتا ہے نہیں مجھے بھائی آپ بھی ہوت نہیں ویلیوبل ہیں now you have to negotiate you have to influence you need to sometimes you need to make that آپ کو کونسیشن کرنی پڑ گفتو کرنی سے آپ کو لوگوں کو بار بار سدھلانے پڑتا ہے نہیں آپ بھی میرے لئے اہمیت رکھتے ہیں لیکن میرے اپنی زندگی بھی امپورٹنٹ ہے ایسی ہے نا کبھی اوانم کر ہمیں بیلنس پڑتے ہیں پرسنل لیویل پہ جب آپ اس کو پروفیشنل لیویل پہ جاتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو خجتہ ہوتا ہے پتہ نہیں یہ چیز صحیح ہوگی پیسہ لگا رہے کمپنی کا وقت لگ رہے ہم کر سکتے نہیں کر سکتے بیکار ہے دس سال پہلے بھی اسے ٹرائے وہ تھا آپ کو تمام تھی دانی پڑتی ہیں کہ یہ چیز کیسا ہے پھر ان کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے آپ اکیلے نہیں کر سکتے کام اس لئے وائے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وائے سٹیکھولڈر امپورٹنٹ ہے اچھا اب یہ وائے پہ ہی رہتے وے مجھے آپ کی بات سے ہی میں پک کر رہا ہوں بات کہ کیا یہ ضروری ہے کہ وہ سٹیکھولڈر کو اس وائے پہ آلائن کرنا ضروری ہے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی کوئی مشکل سے کوئی ڈرہ بھئی وہ اپنی دنیا میں چلے کس طرح مطلب ہے اس کا کیا خیالہ دیکھیں اگر آپ پہلی بات یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ میریجر کا بیسک کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو پروجیکٹ کا وائے سمجھائے ٹھیک اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی ایک ورجن لے کے چل رہا ہوتا ہے صحیح ہے امیسا کے دور پر اس کی فیر فان اگزیمپل لوں گا کہ اگر آپ نے کہیں جانا ہے ایسا فیملی صحیح ہے اگر آپ اپنے گھر پر تمام لوگ سے بولیں نکلنا کب ہے صحیح آپ آرڈوے سے لے کے دس بے تکا ٹائم ہوتا ہیں گے ٹھیک پتہ کسی کو نہیں ہوگا کس نے کہا کسے انتر دس بے جانا ہے ٹھیک جو ٹائم پہ جانے والا ہوگا وہ لے آرڈ بٹھ کے پانچ نڈے پہ دروازے پہ پہنچا ہے صحیح ہے اور جو کچھ لوگ ہوگے نا جب سرورتہ تیار ہوتے ہیں تو وہ شاور لینے جارہ ہوتے ہیں اس لئے بھائی گیارہ بیسے دوگ نہیں آتے ہم ساڑھے دس بجے نکلیں گے ٹھیک انیمیٹیشن ایک گھر میں ہے یہ ہے کلچر آف دی فیملی صحیح ہے ہر اورگنیزیشن میں کلچر ہوتا ہے وہاں پہ لوگ ڈیفرنٹ جگہوں دنیا سے بیلونگ کرتے ہیں اپنے اپنی گھروں میں اپنی سوچوں کو لے کے آتے ہیں تو سب کے پاس میں ایک الگ ورژن چل رہا ہوتا ہے یہ آپ کا میرا کام ہوتا ہے یہاں پروجیکٹ مینجر کیونکہ سنجھا دیکھیں یہاں ٹرو ورژن کیا ہے باؤنٹری کیا ہے اندر کیسے رہنے تاکہ سب کو ایک ہی پکٹر نظر ہے ٹھیک ہے میسا کے طور پہ آپ نے بہت سائی الوجنز دیکھوں گے کہ وہ بچوں کو دکھاتے ہیں تو انہیں کچھ اور نظر آتا ہے بڑوں کو دکھاتے ہیں تو انہیں کچھ اور نظر آتا ہے now that is بہت Steven Kavii کی بک بہت مچھور پیج ہے جس میں ایک old age خاتون اور ایک young lady نظر آتی ہیں وہ ڈیفرنٹ کرتا ہے کہ آپ کس school of thoughts سب سے دیکھ رہے ہیں سٹیکھولڈر when you see 21 old beautiful lady and somebody will see 74 year old lady with wrinkles so آپ کو بتانا ہوتا ہے لوگوں کو کہ true picture کیا ہے ہمیں اچیف کیا کرنا ہے اور جانا کہا ہے اور لوگوں کو میک کمپر ڈونس بہا ہنے گالنا ہوتا ہے کبھی کبھار یہ بھی ہوا ایپورنٹ ڈیز اور کوئی سٹیکھولڈر وہ ویجن نا سمجھ رہا ہو اور مشکلات تو جائے باتیں آپ امپورٹنس کی دکھا رہے ہیں تو مشکلات پیدا کر رہا ہوں تو پھر مطلب ایک پروجیک مینجر کو کیا کرنا چاہیے کہ اگنور کر دیں یا نہیں بھائی میند کرنی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ان کو لانا ہے کس طرح مطلب ہے ایسا کچھ مشکلات چیز ہے اگنورنس ہونا بہت ہی واہیات چیز ہے اس کی لیتن یہ ہے مطلب شتر ملک کی طرح مٹی میں سر نہیں دوا سکتے کیونکہ اگر وہ پاورفل ہوگا وہ آپ کو آگے جا کے ایسا جھٹکہ دے گا کیا ہوتا ہے کہ پروجیکٹ روک جائے آپ کو پروجیکٹ مینجر رول سے نکال جیا جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے فنڈنگ روک جائے اگر وہ چھوٹو ہوگا تو آپ کو آپ 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 اپریشنل لیول پر تنگ کریں پھر اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں بھائی اس میں تمہارا کیا فائدہ ہے اس میں میرا کیا فائدہ ہے پھر اپریشنل ایفیشنسی کی پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ بہت مشکل ہوتے ہیں لوگوں کی عادتیں بیس سال پرانی ہوتے ہیں کمپنی میں کام کر دیا آپ نے سوفوئر لے کے آ رہے ہیں آپ نے پروسس انٹروڈیوز کر دیا آپ نے آرے بہت دیکھیں بڑے آئے چلے گئے سب بکار دے گا پھر آپ بنے داتے ہیں آپ کی مشکلات کی ہیں جب آپ کو مشکلات دیکھتے ہیں کہ بولتے ہیں کوئی تمہاری مشکلات تم دن میں تو اس کے بعد ہمیں پینٹھ گھنٹے کام کرنا پڑے گا یا پچھپن گھنٹے کام کرنا پڑے گا تو تھوچو تمہاری کتنی ریڈکشن ہے تو ہر انسان کے تحفظات ہوتے ہیں انسیکیورٹی ہوتے ہیں آپ کو نا وہ کمیونکیشن کے ثورو اس کو دور کرنا پڑتا ہے اور یہ نیچرل ہے چاہے آپ انڈیا میں تلے جائیں جائے پاکستان میں تلے جائیں برنزل میں تلے جائیں یو ایس میں تلے جائیں اور میں بڑا سٹار ہوں میں آپ کو دیکھاؤں گا اپنی کوئی نئی سوچ لے کے آتے ہیں بلتا ہے میں آور آدھا باکس ہوں وہ باکس تو پتہ نہیں کون سا ہوتا ہے چاند پہ بھی نہیں ہوتا وہ چیز تو اس چیز کو مدی نظر رکھتے ہوئے آپ کا کام ہوتا ہے کہ تمام تھوٹ پروسس کو یک جا کریں یک جا کرے کے آئے اس سے کلٹر کو نکال دیں تو لے یہ تھوٹس نہ بکار ہیں ہم ان تھوٹس پہ فوکس کریں گے پھر آپ بولتے ہیں کہ آپ مل کے کام کریں گے اکیلے کام کریں گے تو آپ کو ہی نقصان آتے ہیں مجھے ہی نقصان آتے ہیں اس سے بہتر ہے مل کے کام کرتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ رزسٹنس آپ کو ہمیشہ ہے لیکن اگنورنس is is not something not the solution not the solution اور ایڈوائزیبل بھی نہیں ہے ٹھیک مطب کچھ بھی کر کے پروجیک مینجر کو فگر آؤٹ کرنا ہے اور یہی سکلز ہیں وہ سوفٹ سکلز جس پہ آپ بہت فوکس کرتے ہیں کہ وہ بروجیک مینجر کو وہ ایکسپیرینس سے گین کرنی پڑیں گی کہ کس طرح ہر سٹیکھولڈر کو جو ہے وہ اپنے ساپ سے وہ کریں اچھا فاغ بھائی آپ نے بہت اچھی آپ نے ورڈ کیا کہ وہ پاورفل ہے یا چھوٹو ہے کو آپ نے چھوٹو ورڈ میں نے خیال سے use کیا تو اس کے پیچھے سائنس کیا مطلب یہ کوئی کوئی سائنس ہے کہ ہم ایڈنٹیفائی کریں اور کس طرح ایڈنٹیفائی کریں کہ کون جو ہے وہ پاورفل ہے اور کون جو ہے وہ اس کی کوئی ہے یا بس اپنے ایکسپیرینس سے بندہ چلتا ہے کیسے مطلب اس کو دیکھے جب آپ کام کر دینا تو آپ کو اتنی سنگون اور اتنی آپ کی پاورفل ہے پاورفل ڈیزیگنیشن ہی ہوتا پاورفل اسوسییشن بناتی ہیں پاورفل پاورفل انپرس گریڈ کی ٹول دیا جو ستیکھولڈر کو مینج کیسے کرتے ہیں جو اس میں آپ کتنی پاور لیویل کے اگر جی میں تو طاپ بریکرد کے اندر لیکن اگر مد لیویل اگر اگر آپ کسی گورنمنٹ یا ایسی اگر اسوسییشن ہوتی ہیں اور وہ پانچ سو بندہ اس کی بات سنتا ہے تو پھر وہ تو چیتا ہوا نا بلکل بلکل آپ پانچ سو بندوں کو اپروچ کرنے کے لیے اس کو رام کرتے ہیں دیکھو تو میں سمجھاتا ہوں جب اس کو سمجھائیں گے تو بہت ہائے بیسی کی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاور انٹرس کریٹ الگ ہوتی ہے پاور انٹرس کریٹ الگ ہوتی دو الگ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ انفلوئنس ہی ہے لیکن وہ انفلوئنس پاور بھی جاتا ہے ایک ارگنیزیشن لیول پاور ہوتی اور ایک سوشل لیول پاور ہوتی ٹھے ٹھے اگر آپ جنرل سی بات کروں میں کہ آپ پاکستان میں سفر کریں گے ہماری پولیس کا بڑا اٹھا ہوتا ہے سپائی بھی بس روک جائیں کچھ نہیں ہوتا بات اس کی اسوسییشن جس سرکل میں وہ اس کو ایک بیگ دیتی ٹھے نا that's how power influence are coupled مل کے آتے نا وہ آپ اس کو جدہ نہیں کر سکتے پاکستان اگر کوئی بندہ کوئی نئی organization میں جا رہے ہے آپ نے کہ organization کے بارے میں اگر آپ time spend کر رہے ہیں تو جان لیں لیکن ایک نئی organization میں پروجیک manager جا رہا ہے تو اب اس کو نہیں پتا کہ کون influencer ہے کون جو ہے وہ فور من پاس سو لوگ سن رہے اس کی بار یہ اس کو کس رہا دیکھیں اسی خیر example میں جوائن کیا پریویئیس organization کی جوائنا وہ ایک story سناتا 2014 میں میں جوائن او او دنگ پریمیر بینک پاکستان میں ہمیشہ ستیکھولڈ میں بہتر رہا ہوں کیونکہ لوگوں کی نفسیات سمجھنے میں تھوڑا سا ایک احج حاصل ہے اس organization میں اسی دمخم کے ساتھ شامل ہوا گئے مجھے تو experience ہے اور میں انشاءاللہ یہاں پہ کامیان بجاؤں گا 9 months لگے مجھے penetrate کرنے اس کلچر جنگ چنے چبھا دی انہوں نے مجھے بری طریقے سے پٹ اس 9 مہینے میں اتنا زیادہ کیا نام ہے میں نے اپنے رج پس گیا تھا اسے نورمنٹ کے اندر لوگ پہ میرے فون کال پہ میرا کام کر کر تھے جب آپ کسی نہیں جاتے نا تو یا نورمل زندگی آپ کنیکشن کرنے پڑتے ہیں ریلیشنشپ کرنے پڑتے ہیں یہ بہت امپورٹن چیز ہوتی ہے اس کی پرائیم اگزامپل کوویڈ ہے اب آپ نے مجھ سے ہم جب انفارمل گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا یا رہنی طور پر تھک جائیں یا میٹھلی طور پر تھک جب انفر میٹھلی طور پر تھک جاتا ہے تو آرام کیسی جاتا ہے رہنی سکون کیسے جاتا ہے کہ آپ مووی یا گانے یا آپ ہم خیال لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں جو آپ کی پرابلم کو سمجھ سکیں باز دفعہ کوئی مشکل نہیں کچھ جاتا ہے آپ کو دھیرے دھیرے لگتا ہے وہ بوجھ درج ہے ٹھیک ہے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جن کے دوست نہیں ہوتے ہیں جن کے رشدار نہیں ہوتے ہیں تو سوشلس لگا کرتے ہیں ہم آن لائن کیسے ملے آپ نے لینڈن دیکھے ہو گیا ایک دفعہ بات ہو مجھے ایسا لگا میں آپ کو برسو ہو جانتا آپ کے بھی سرکل میں سرکل ہوں گے جو کہ آپ ملتے نہیں ہوں گے برسو جب کنیکٹ کرتے ہوں گے تو سیم دیولے بات کرتے ہیں جب نہیں کام کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ لوگوں سے کنیکشن کرتے ہیں میں ہمیشہ اپنی ٹریننگ میں بات کہتا ہوں کہ نئی جوب جب آپ شاہدی ہوتی ہے جب شاہدی ہوتی ہے اور آپ شاہدی ہوتی ہے لیکن آپ پروف کنیکشن لیکن آپ اس کو بڑھاتے ہیں آئی سٹیپ بائی سٹیپ دیتے ہیں اور آپ کنیکشن 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 سو جب آپ یہ کام کرتے ہیں نا کیونکہ جب کسی نہیں جاتے ہیں تو اس ارگنیزیشن میں آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے لوگوں نے نہیں پروف کرنا ہوتا کیونکہ انسی کیونکہ وہ ہوتے ہیں آپ صحیح صحیح آپ ویڈ بائی بیڈ لوگوں سے اپنے اخلاق سے اپنے ایکشن سے بتاتے ہیں کہ ایم ترسٹ ورژی ترسٹ ورژی چاہے پروژیکٹ منجروں پروژیکٹ ڈیریکٹر میں نے بڑے بڑے اوچھے اوہدوں پہ لوگوں روٹے پہ دکھا ہے کہ فلور پاک چیخ رہے ہیں یہ کام نہیں فلانی وہ دھما کام جس تلے چھوڑا کون دے چھوڑا چھوڑا چھوڑی ہوگئی اللہ پس یہ تمام چیزیں بہت سیکھٹر کون کرتا ہے تو کریٹن کنیکشن ایموشنل کنیکشن اور بیلدن جس رلیشنشنشپ جس بہت چھوڑی چھوڑے 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 چنگس میں آپ بہت تابع جب آپ بڑی کام کرتے تو آپ سپیسی دوپلکیسی کر رہے ہیں یا غلط طریقے جب جب لوگ آپ کی پرسنیلیٹی کے بارے میں اچھا پولٹیف فیڈیڈبیک دیتے تو لوگ کو آپ پر ٹسٹ کرنا آسان کر رہے ہیں میں دیکھتا ہوں کون ایسا ہے کون نیچر وائز اچھا ہے کچھ لوگ بہت اچھ ہوتے لیکن اپروچبل نہیں ہوتے ہیں پھر آپ دیکھتے کہ وہ کس سے قریب کرین ہیں پھر بھولتے ہیں مجھے عمر بھائی سے ملا دو پھر آپ بات چھوٹی بات سمال ٹاؤگ کرتے ہیں پھر آپ کنیکشن بن جاتا ہے تو وہاں پہ ریٹیل آپریشن کے ہٹ تھے وہ بہت کچھ ٹف آدمی کتابیں بہت شخص تھا اچھا تو میں نے ان سے ایک دن میں نے یہ observe کیا کہ ان کے شیل پر کتابیں رکھی ہیں وہ اکسا کتابیں بڑھ گیا میرے دوست ہیں وہ پاکستانی وہ نا ہیومر کارٹونست ہے چھا کیونکہ نہیں کتاب آئی تھی مارکٹ میں میں نے چھے کوپیز آلٹر لی خیریت ہے تمہارے پاس ایک پڑھنے کا ٹائم تو تم چھوپی ایک کتاب چھے کوپیز میں نے بھائی 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 میں 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 سے ایک کتاب لکھے ان کے پاس پہنچ سلام دعا میں جانتا ہوں خیریت خیریت میں لگتا میرے کتابیں پڑھنے شوکین ہیں میرے دوست نے کورپیٹ ہمور پر لکھا تو میں سوچا اس طرح ان کو بھی حوصلہ ہو جائے گی اور آپ بھی جو شوکین لوگ ہیں ان کو بھی حدل جائے گا مطلب اس طرح چیز رجز کر وہ بہت خوش ہوئے آپ یقین کریں اس بندے کا اٹیٹیویوٹی ہی بدل گیا میرے پاسورڈ توڑ دیتے ہیں یہ پتہ ہوگا آپ تو وہ رس ہوتے اٹھ بھائی 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 ہیلو پاگل بھائی ہیلو بھائی پاسورڈ میں ہمیں سمس کر رہا ہوں بھائی مروازی کسی مار جنگے مجھے ہیلو اٹیویٹی ہو جائے گی تو ہمیں چیز 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 ٹھیک ہے اب جو شاہشتر نہیں کرنا مجھے مجھے اٹھ کونفیڈنس اور ترس رس ہیلو اور ہمیشہ بولتے پھر تم آگے تمہیں پتہ ہے تم پھر میں بھائی نیا تو بتا دو نا ہم تھوڑی ہوگا کچھ دنوں بعد ان کا پاسور چینج کرنا بڑھتا سی وہ ایک پوشنیٹر تو میں کو جب آپ کنیکشن کر لیتے ہیں تو بہت سا چیزیں آسان ہو جاتی اچھا فاہد بھائی ایک بات تو کلیر ہوگی کہ اس کے بغیر پروجیک مینجر پروجیک مینجر نہیں ہے اگر میں انکلوڈ کروں اس بات پر جو ایفرٹ سپینڈ کرنی پڑتی ہے اس کے بغیر ایک ایفرڈن سکیل ہے لیکن اگر آپ پلان کر کے یہ جا رہے ہیں کیونکہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں تو ہمارے آڈیونس میں سے جو پروجیک مینجر ہوں گے جو بننا چاہ رہے ہوں گے وہ سوچ رہے ہوں گے اچھا ٹھیک ہے اس پہ میں کل سے کام شروع کرتا ہوں اس کو اگر نیچرل نہیں ہوگا تو تھوڑا مینپلیٹیو لگے گا اگر آپ جا رہے ہوں گے آپ دوستی بڑھا رہے ہیں سمال ٹاک کر رہے ہیں جس سے آپ کبھی بھی نہیں ملے تو سامنے والا اس کو پک اپ نہیں کر لے گا اس کو نیچرل کیسے بنایے دے کیونکہ آپ کا اچھا اچھا جا رہے ہیں نا اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں سنسیریٹی جا رہا ہوں میں جنوینلی آپ سے ریلیشنشپ بنا جاتا ہوں اس لیے کہ آپ میرے کام آسکیں اس لیے کہ آپ اور میں اچھے کالیگز بن سکیں ایک منیپلیٹیو سائن اگر میں نے ان کے پاس ان کو observe کیا تھا اور ایسا نہیں کہ پہلے جب کوئی شائنوین کرانی دن رکھو میرے چلنج کیا اس پروجیٹ 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 میرے ٹائم بہت کم ہوتا تھا میں نے بھلا یار ٹیم میمبر ہے نہیں کیسے کرو میں لوگ سپورٹ کو ٹیم میمبر کیا پر میں ان کے پاس بات کی وہ میں پاس گف شپ کرتے تے ہم کومن ٹاپک کے بات کر لی اس پر لی ایک دفعہ میں چھٹیوں پر گیا تھا تو ایک مسئلہ آگیا بیچ میں دس دن بعد واپس آیا گیارہ دن بعد دبائی کیا ہوگا تو واپس آیا کون فتہ کرنی تھی ایک ہفتہ میں ایک ہفتہ چھٹی ہوگی پہلے ہفتہ تو ہفتہ ہوگی روڈ اتیتیو وان کنز کو چیلنجز اور کسٹم اسئی لیکن دن مجھو 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 ٹھیک مجھو 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 فیمیلی مجھو 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 اگر اگر جو بھی کزنز ہیں بہت سارے لوگ ہیں تو کیا آپ ان کے ریلیشنشپ اس لیے بناتے ہیں کہ وہ آپ کے کام آئیں گے یا آپ کیا کوئی ایونٹ ہوگا تو آپ کو مہنگے مہنگے ہوگا جنون طریقے سے آپ ان سے بناتے ہیں طریقے سے ارگنیزیشن آپ کی بہت بڑی فیملی ہوتی ہے کانشیس ٹائم کا آپ ایٹی پرسنٹ ٹائم ارگنیزیشن گزارتے ہیں جو آپ کے تمام لوگوں کے ساتھ جو آپ ساتھ پرام کرے تو ان کے ساتھ میں ان کا حق ہے کہ آپ ان کے جنونڈے بھی کام کریں صحیح ہے میں لوگوں کو میں لوگوں کو ابزرگ کرتا ہوں کہ ایسا کیا پوائنٹ ہے میرا ان کا کامان جہاں پہ ایٹی پڑ سکتا ہوں ایسا نہیں کہ اگر کوئی سگریٹ پیدا سگریٹ پیدا نہیں شروع کردی I don't smoke صحیح but if you are a cricket fan whether you are میرے بہت سائی دوست ہیں جو انڈیا ہیں اب یقین کریں مکی ٹوانڈی ورڈ کپ ہم انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے اور وہ میرے مل کے پچھ کو برابلا کر رہے ہیں یار کیا فضول پچھ بنائی ہے یہ وہ میں ملہا ہلو کیا ہو گیا مطلب ٹھیک ہے جو بھی جیتے ہم کم از کم تفسرہ تو صحیح کر سکتے تو اصل بات کی ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کریں کسی بھی یونٹ سے بلانگ کریں اوپجیکٹیف آبت اوپڈی نیزیشن یا پروجیکٹ پہ اگر آپ کا سنکرنیزیشن ہے تو آپ ہمیشہ سنسیریٹی کے ساتھ ہی اوپینین اور فیڈبیک دیں گے اور کام بھی کریں گے اسی بات پروجیکٹ مانیورز اللہ پروجیکٹ مانیورز چینج کی ہوگی اس لیے کہ سپیٹشیٹ پروجیکٹ پنین نمبرز آپ پیمورکس مطلبہ کیا باتے ہو ایوی ایم ٹھیک ہے ان تمام چیزوں سے نکل کے لیڈیشپ سوٹ سکلز بہت زیادہ امپورٹن ٹھیکنکل کام کنے والے بتا حچہ مل جاتے ہیں آئیٹی میں سے انجینی میں سے لیکن کیا آپ لوگوں کے ساتھ وہ چیز کر سکتے ہیں کنیکشن بھی سکتے ہیں سوری آپ کپیٹ کے میں پر کچھ 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 ہاں پتلا آپ ارگنیزیشن آپ نے کام کیا ہوگا لوگیں اسسوسییشن ہوگی آج بھی جب آپ وہاں جاتے ہوں لوگ ملتے ہوں لوگ آپ بلنگے ارے عمر بھائی آگئے 10 سال 5 سال ریسپیک that is very much important thing that is the real relationship not عمر بھائی آگئے چلو بھاگو خیر یہ کوئی سوڑن لینے آگئے ایسا نہیں آگئے ٹھیک 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 یہ اچھا سیکھوے ہے ہمارے لیے کہ ہم تھوڑی evolve ہونے کی بھی بات کریں کہ آپ تو کافی عرصے سے اس profession سے آپ کا تعلق رہا ہے تو آپ نے خود ہی ٹچ کیا پروجیک مینجمنٹ professions بھی جو evolve profession evolve رہا ہے کہ وہ ٹوز ٹیکنیکس بغیرہ تو سپورٹنگ ہیں کمپیٹنسی ٹیکنیکل اور ایبیلیٹی ایک ایک چیز ہوتی ہے اور آپ کی جو صوفت سکل ہو گئی لیڈرشپ پوالٹی ہو گئی وہ ایک چیز ہوتی ہے مطلب ہیومن کیپیبیلیٹی ہیومن ہیومن سائیڈ جو ہوتی وہ اور ایک ہوتی ہے آپ کی ٹیکنیکل سائیڈ وہ ایک ہوتی اس کی ریزن کیا پروڈیٹ مینجمیٹ پروڈیٹ مینجمیٹ پروڈیٹ لیڈرز آدھا بنکی ہے آپ لیڈ کرتے ہیں آپ پروڈیٹ کے آؤٹکم کو لیڈ نہیں کرتے ہیں آپ لوگوں کو بھی لیڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہمیں ویژن کیا ہمیں عمل کیسے گرنا ہم کہاں گلتی کر رہے ہمیں اٹھنا کیسے ہمیں موٹیویشن دیکھا لانگ آورز کام کر اور وہ پروڈیٹ میں خود بھی تھا ہیسا جب ڈپلائمنٹ ہوتی بینک بڑی چلنجنگ ہوتی اس وقت کم سے کم کسٹمر امپیکٹ ہوتا صبح تین یا چار ہو جائے اٹی میں جاتے ہیں آف سبھا رات تین بجے سبھا کے سات بید جو ہمارا رول آؤٹ ہے تو بند رہے جا اب انٹرنیٹ بینکنگ ہو رہی ہے میں اپنی ٹیم کے ساتھ پوری رات بیٹھا ہوں چو سی لیول بند ہے وہ آئی ٹی ہیڈ ہے وہ بھی رات کو صوفے بیٹھا ہے سو گیا کیوں اس کی پوری کمپنی کی ریپورٹیشن سٹیک ہے بیلکل ناو وات ایت سٹس تون سہی ہے کہ آپ کو پروجیٹ مینجر بھی ایسی ہوتا ہے میں انٹرنیٹ رول آؤٹ کیا تھا فرس آن لائن ورچول ڈیبیٹ کارٹ کا سو رات کو ایسی تھا چین بجے ہماری دیپلائمنٹ شروعی سبھار دوپیر کو رات کو بارہ بجے کیا اگر دوپیر ایک بجے گھر آیا اس کی رات کو ٹرائول بھی جانا تھا مجھے ٹویننگ میں جانا تھا تو میرے باس نے کہا تھا کہ اگر یہ دیپلائمنٹ نہیں گیا تو میں جھاست پہنے گوں گا میں ایر اسی کھانا کے لئے ہمیں تو اچھا کھانا کھانا ہے اچھا کیا کھانا ہر کسی نے اپنی لس پکڑا دیمجھے آفاد صاحب نکلے نو بجے ساڑھ نو بجے گھر سے سب کے لئے آرڈر دیکھیں آرڈر 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 گیارہ بجے نا بلکل کام ان جاری کے لئے کسی بلکھ کسی اپنا مجھے اپنا کسی کسی چاہی آرڈر تا اور کچھ کچھ اگر کسی کچھ فولی کچھ میلا پوش کچھ کچھ دی مجھے گئے جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب یہ کہ بہت important ہے leadership qualities project manager کے لئے کہ اگر آپ کی اندر وہ human side نہیں ہے کام تو آپ کروالیں گے لیکن lasting نہیں ہو رہا پھر آپ کو مسئلہ ہے لوگ بولیں گے یار okay find somebody else we don't want to work with you i'm sorry because we've learned a lot it doesn't matter what you did for other people what matters how you you made them feel you made them feel so when you're out لوگوں کو اچھے رفاظ سے بولاتے ہیں ان کو اچھا feel کراتے ہیں تو یہ وہ چیز essence ہوتا ہے جو لوگ ہمیشہ دل میں لے کے رہے ہیں آپ یقین کریں میں کھوٹا دا باقیہ سناؤں گا دن ہم سمری کی طرف چلیں گے میری یہ کہتا تھا میں نے بہت پیدا بک پڑی تھی how to stop worrying how to influence people and make friends وہ ڈیل کارنی تو اس میں کہتا اس وقت دو ہزار دس کی بات ہے تو اس میں چیز تھی کہ ایک بندہ تھا سیوانے میں تاہیاتا وہ نا ہر بندے کا نام یاد لگتا تھا سیلز کا بندہ تھا وہ ہر کسی کو کال کرتا تھا تو ایک کسٹمر کو کال کرنا کسٹمر نے رونا شروع کرتے جب روز اللہ روز اللہ کیا بات ہے زندگی میں پہلے ہی مردہ کسی میں نام صحیح پرناؤنس کیا آئیل گیو دیکھ بزنس کچھ نہیں پوچھا اچھا فرم جائٹ پوائنٹ آن وڈ آئیل گیو دیکھتا ہوں یہ نا لوگ کے لیے عزت کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا نام صحیح طور پر پکا رہے ہیں لگوں کے لیے نام بڑی حمد تک ہیں تو میں ہر کسی کو نا ان کے نام سے ایڈنٹیفائے کرتا ہوں بات بلاتا ہوں اور آپ یقین کریں جب میں ارگنیزشن میں جاتا ہوں یا میریپا ارگنیزشن میں تو چاہے وہ جیم ہو میں چاہے باہر گارڈ ہو چار سال بعد میں اپنی پریویس آرگنیزشن کے اندر گیا یا پانچ سال بعد میں چیز ہیں یاد ہے اچھا میں تو بھول بھی کہتا کون تھا دروازے پر جو صاحب کھڑے تھے وہ سویس ٹریکشن پر وہ کھڑے ہو گئے بات بھائی آپ کیسے آپ مجھے یاد نہیں آ رہے کون ہے تو میں نے ان سے معذرت کی کہ آپ ٹھیک ہے خیریہ سے میں پہچانا نہیں آپ کو کہ لیکن ہاں وہ ایکچلی آپ جب یہ آتے تھے جو نواز پڑھنے جائے کرتے تھے تو آپ نے مجھ سے پوچھتا جاتا آپ کیسے ہیں یہ وہ میں فلان ہوں تو آپ یقین کریں مجھے ایسا لگا کہ مہرہ بالکل نیچے گر گیا انسان کو عزت ملتی ہے ذرا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کہ آپ ایسا پروجیکٹ مانیجر ایسا لیڈر آپ یومن پیکٹرز پر ذرا سا بھی فوکس کر لیں کہ در دس ورلد ماشا لیڈر میں چھوٹی چی بات بولوں گا آپ کو ہے تو پرانا سا جملہ میرے گرانٹ پادر نانا کہا کرتے تھے کہ زبان شیری ملک گیری یعنی کہ اگر میتھی زمان بولیں گے پورے ملک پہ حکومت سکتے ہیں کہ کمیونی جیسے پاورے کمیونی جیسے پاورے کمیونی کمیونی کشنی تھا پانچ سال چھ سال کے بچے ہو کہ آپ داؤ رہا صحیح وہ دا ہوا ہاں لیکن جملہ pagemente اچ super برای وجہ اور کہ مجھے سال کرکھے معلیکش مجھے نہیں کیونکہ وہ رگ Sant آپ ках مجھے طرح چھوٹی ہے کچھ ہماری کتھے ہیں آپ لوگ کے دلوں کو تچھ کر سکتے ہیں and that is an success outcome can always be achieved one way or the other by hook or by crook but جو impression ہوتا وہ ایک ہی دہو ہوتا ہے بہت کو بہت کو فارد بھی آج آج آپ نے ایک الگ side of project management touch کیا جس پہ لوگ زہتر میں نے at least نہیں سنا کہ بہت بات کرتے ہیں یہ جو human side of project management آج آپ نے اس پہ touch کیا ہے اور میرے خیال سے ہم نے start stakeholders سے کیا جن کی وجہ سے پروجیک سکسس یا فیل ہو سکتا ہے اگر ہم نے ان کو صحیح کا مینج نہیں کیا ان کو سمجھا نہیں اور پھر ہم work relationships کی طرف گئے کہ project manager کا ایک core function جو ہے وہ لوگوں سے کام لینا ہے اور وہ اسی طرح لیا جا سکتا ہے کہ جب آپ ان کی commitment بیلڈ کریں ان سے work relationship بیلڈ کریں اگر آپ کسی existing organization میں ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کون influencers ہیں اور آپ نے PMBOK کو بھی refer کیا وہ تو کافی لوگوں کو پتا ہی ہے لیکن نہیں ہے تو دیکھ سکتے ہیں خود کے power اور influence کا ایک آپ نے بات کی اور پھر power and interest کی آپ نے بات کی تو اس میں وہ کہاں بیٹھتے ہیں ان کو ان کو سوچنا اور پھر وہ آپ کے examples mashallah آپ کی life سے we are very privileged to hear from your experiences اور پھر آپ نے اس بات تو conclude کیا کہ اب project manager جو ہے وہ project leader دیکھا جاتا ہے کہ وہ کام جو ہے وہ deliver کرانے والا جو کام ہے اس vision کو اون کرتا ہے اس vision کو اپنی team کو ساتھ لے کے چلتا ہے اور مختلف طریقے ہیں ہر کوئی اپنے style سے وہ کر سکتا ہے لیکن sincerity اور میٹھ ہی بات کرنے سے جو لوگوں سے آپ کام لے سکتے ہیں وہ جو ہے وہ power جو ہے وہ کسی تلوار سے یا ڈنڈے سے جو ہے وہ آپ کسی سے کام نہیں کروا سکتے ہیں تو فاطوی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں آج join کیا اور میں audience سے اب مخاطب ہوں کہ hopefully آپ کو یہ project management series بہت پسند آ رہی ہوگی مختلف لوگوں سے ہم casual discussion کرتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ آج بھی ہم نے بہت ہی casual discussion کی لیکن ساتھ میں ہم نے بہت باری کیا جو ہے ایسی touch screen جو آپ کو اپنے professions میں جو ہیں رولز میں success دے سکتی ہیں آپ پر کوئی بھی سوال ہو تو ضرور comments کے ذریعے ہم سے پوچھیں فاہد بھائی بہت accessible ہے ماشاءاللہ بڑے آرام سے جو ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو available کرتے ہیں جس پر salute ہے بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح time نکالتے ہیں تو پلیز کمنٹ کریں اور لوگوں سے شیئر کریں ہمائے ساتھ انگیج کریں اور پھر انشاءاللہ نئے سپیکر کے ساتھ کسی اور پروجیک مینجمند پرپیشنل کے ساتھ اس پروجیک مینجمند سیریز میں یو ٹی پی دوبارہ حاجر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں پاکستان جی فاہد بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں میں ایک ٹپ دینا چاہوں گا تمام وہ لوگ جو چاہے وہ انڈیا سے ہیں پاکستان سے ہیں اور جس بھی ملک سے تالو رکھتے ہیں اور if they're hearing me and understanding what I'm saying میں نے ایک ہمارے سینئر تھے ان سے بہت اچھے ٹپ انہوں نے مجھے دیتی کہ کارا if you want to bring people together انہوں نے کہا تھا کہ ایک پلیڈ بریانی وہ کام کرا سکتی ہے جو بڑے بڑے نہیں کرا سکتے ہیں اور میں نے یہ سکھا کہ he meant کہ bring people together by offering them by having lunch or dinner or having food with them right کھانا یہ ہمارے کلچرہ خاص ہے تو یہ ہم شاڈی جاتے ہیں نا دعوات پوچھتے ہیں کھانا گیا تھا کھانا یہ میں تمام لوگ کہوں گا کہ the same thing applies to project منپلیٹیو نہیں کنیکشن کریٹ کرنے کے لیے I'm sorry میں نے آپ کو دوگ دیا یہ وہ چیز تھی جو میں کہنا بھول گیا میں سوچ جاتا میں کیا بھول بھول گیا but I have tried and tried and tested this over you will feel the change because see when you invite somebody to eat with you you're giving respect to them and that is very much important thing and for people they have me with food with them they can do light food snacks with people create connection this way thank you and I want to you to interpret no 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 آخر میں ہوتی ہے نا پیٹ پوچھا نہیں ہوگی تو پھر پروجیکٹ کیسے ڈیلیور ہوں گے تو بات کنکلوٹ کرتے ہوئے ایک جیم ہمیں آخر میں فار بھائی کے ذہن سے ہم نے وہ بھی پکڑ لیا کہ بھائی کھانے کے اوپر جو کنیکشنز بنتے ہیں اور خاص طور سے جو میمریز بھی بنتی ہیں اس لیشنشپ کا بہت ایمپورٹنٹ کنیکشن آف میمریز ہوتا ہے کہ یاد آپ کو کیا ہے گا وہ آپ کو وہاں سے جو ایک انکر مل جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اپنے آج کی نشست کو کنکلوٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ دوبارہ سے یو ٹی بی حاضر ہوں گے اس پروجیکٹ مینجمنٹ سیریز میں تب تک کے لیے ہماری طرف سے اجازت اسلام علیکم پاکستان زندہ بات لافظ موسیقی